اب آؤ اجداد پورے ان کی طرف جانے کے مجھے حاجت نہیں ابھی طالب پر بیٹھے ابو طالب کے ایمان پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کو توڑتا ہوں وہ جی حضور کا خادم تھا حضور سے محبت کرتا تھا بات سمجھنا حضور کی حفاظت کرتا تھا اس میں کوئی شک نہیں کرتا تھا لیکن بات سمجھو خدا کا رسول سمجھ کر کرتا تھا یا اپنا بھتیجہ سمجھ کر کرتا تھا یا وہ تو سچا سمجھتا تھا رسول کو یہ رسول پاک کو سچا سمجھتا تھا اس وجہ سے کہ آپ سے جھوٹ یہ بات سمجھنا ہوئے سچا سمجھتا تھا یہ تو سارے عرب گالے سمجھ یہ تو سکولوں کے کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ سارے عرب بڑے کہتے تھے یہ محمد سچا ہے اور امین ہے صادق اور امین تو کہتے تھے بات تو ہے کیا رسول خدا مان کر رسول کے دین کو سچا سمجھتا تھا اب وہ کہتے ہیں جی اس کے اشعار ہیں ابو طالب کے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے وہ تو اقرار کر رہا ہے مان رہا ہے دل سے بھی مان رہا ہے زبان سے مان رہا ہے نبی کی شریعت نبی کا دین کو بھی مان رہا ہے اچھا بھئی دین کو مان رہا ہے وہ اشعار کہاں ہے بھئی اشعار کی جب تلاش کرتے ہیں تو بغیر سنت کے وہ کسی شیعہ مذہب کی ایک خطاب اس کے پاس مان رہا ہے توجہ ہے دیوان عبی طالب بازار میں بکتا ہے دیوان مولا علی دیوان عالی ابن عبی طالب ملتا ہے جبکہ علماء نے کہہ دیا کہ جو مولا علی کے اشعار ثابت ہیں وہ ایک دو ہے لیکن اگلوں نے دیوان بنا دیا توجہ کیا کر رہا ہوں بھئی ہمارا مذہب ہمارا دین بغیر سنت کے نہیں جلتا اگر یہ اشعار تفسیر بغاقی میں لکھتے ہوئے ہیں تو بغیر سنت کے لکھتے ہوئے ہیں سنت لاؤ اگر اسمہ سنت لہتی ہے تو ہر بطہ اپنی مردی تھے جو مردی کہہ دیتا اسلام محفوظ رہا ہے تو تمہارا سنت کی وجہ سے راوی ہوتے ہیں راویوں پر جرہ ہوتی ہے تمام پاس ہوتی ہے جب راوی تمام جرہ میں پاس ہوتی ہے تو یہ تو شیعوں کی طرح عجیب بات ہے یہ تو نہیں چلے گا یہاں پر اچھا بال سمجھنا میں نے برزنجی صاحب کو دیکھا ان کے کلام میں عجیب تناکل اور تحارو میں تو ان کے کلام کو پڑھ پڑھ کر ہنس طرح کیا کہہ رہی شیعر پیش کرتے ہیں جن میں صاف ایمان اقراری اور تصدیقی دونوں صاحبت ہو رہے اور پھر کہتے کیا ہیں اس نے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا کلمہ نہیں پڑھا تھا کیا کہہ رہا ہوں کلمہ نہیں پڑھا تھا خودی تو کہہ رہا ہوں حضور کے دین کو سچا مان رہا ہے کلمہ کے تو مانا ہی یہ ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا آر کی وجہ سے مجھے یہ کیا کہہ گی برادری کلمہ پڑھ گیا ڈر سے فلان کر گیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تم تو خود کہہ رہا ہوں جگہ جگہ کہ اس نے موں سے یہ شیعر پڑھے وہ شیعر تو صاف بتا رہے ہیں اس نے کلمہ والا جو کچھ مانا تھا سارا ظاہر کر دی پھر کیوں کہتے ہو اس نے کلمہ نہیں پڑھا ایک اور دلیل دیتے ہیں حضور پاک آخری تشریف لے گئے ابو طالب کے مرنے کے بعد اور جا کر فرمایا بخاری شریف سے بتاؤں امتًا چوارا پسکر کہ وہ کہ 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 بخاری شریف میں ہے باب و قصت عبی طالب کتاب و منعقب الانسار باب و قصت عبی طالب توجہ ابباس بن عبد المطلب حضور کے چاچا پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ما اغنیت عن امیتا فائنہو کانا یحوتوکا ویغدب اللہ حضور آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کو کیا نفع دیا وہ تو آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے غصہ کرتا تھا برادری سے حضور نے فرمایا جہنم کے اوپر کے درجے میں ہے اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا آپ سمجھا یہ تو بخاری کے روایت آپ نے سن لی اٹھتیس ترہ سرہ اب یہاں پر ایک سیرت ہے ابن اسحاق سمجھا ہے ایک مشہور سیرت ہے علماء کا محمد بن اسحاق صاحب سیرت کے مطالب یہ فیصلہ ہے کہ اکیلے اور شخص کی بات فابل قبول نہیں ہوگی کمزور رہا ایک تو وہ دوسرا ویسے ہی جن سے آگے وہ لے رہا ہے وہ رہا ہی بھی کمزور تو روایت زائی وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لے رہے ہیں وہ اگلی روایت سے آتا ہوں حضور تشریف لے گا ابو طالب کے پاس آخری وقت میں تو آپ ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا حضور نے فرمایا آئے چاچا پڑ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ کے ہام ہے تیری تیری طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑوں گا تو تجھے بخشوا لوں گا پڑھ دے جی پڑھ لے جی ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب ترغب و عم ملت عبد المطلب عبد المطلب کی ملت چھوڑتا ہے اللہم یزالہ یکلمہ نہیں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے وہ کافر دونوں بولتے رہے یہاں تک کہ جو آخری بات نکلی ابو طالب کے موں سے وہ یہ تھی علی ملت عبد المطلب میں عبد المطلب کے ملت پہ جا رہا ہوں یعنی قلمہ حضور نے جو پڑھانا چاہتا وہ نہ پڑھا اور اس نے کہا میں عبد المطلب کے ملت پہ جا رہا ہوں حضور نے فرمایا میں تیرے لئے خدا سے بخشش ضرور مانگتا رہوں گا جب تک خدا روکے گا نہیں تو آیت اتری مَا كَانَ لِلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَهِيمِ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اَرْ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ نے فرمایا میں ان ترے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک خدا نہیں روکے گا تو خدا پاک نے کچھ عرصے بعد روک دیا کہ مومنوں کو حق نہیں پہنچتا کہ کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے بخشش مانگیں جب ان کو پتا چل جائے کہ یہ پکے جہانمی ہیں یعنی کیا مطلب کہ ان کا مرنا کفر پہ ہو جائے تو اب یہ کوئی مومن کسی کافر مشرق کی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا تو حضور کو روک دیا گیا اب آپ سمجھیں یہاں ایمان ثابت کرنے والے ایک روایت اس کے مقابلے میں لاتے ہیں اور تمہارے کئی سادہ بزرگ جو تھے نا جنہوں نے عقیدت کو آگے رکھا وہ بھی یہ غلطی کر گئے کیا کہ حضور ہٹے اور حضرت عباس آگے ہو گئے تو حضرت عباس نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور کو بتایا کہ میں نے سنا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا وَلَكَنْ لَمْ مَسْمَا مَنِتُ نَنْ سُنُوَ یہ وہ روایت پیش کر رہے ہیں اللہ برو کبیرہ دیکھو بات سمجھنا یہ بخاری کی روایت ہے حضرت عباس پوچھ رہے ہیں حضور مَا اغنیتہ نمبی کا اپنے چاچا کو کیا فائدہ دیا عباس پوچھ رہے ہیں اگر عباس نے کانوں سے سن لیا تھا تو یہ پوچھنے کا کیا مانا پھر سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں سو رہے ہو جاگ رہے ہو بخاری تو فرما رہی ہے کہ حضرت عباس پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا فائدہ دیا چاچے تو ان کے پوچھنے کا حق یہ بنتا تھا جب وہ آکانوں سے سن چکے تھے وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مرتے وقت قلمہ پڑھا تو سیدھا جنت وہ الٹا پوچھ رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے وہ روایت واقعہ تھا جھوٹی ہے دوسری بات او بات سمجھنا بھائی یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب کی ملت کا کہا تو عبد المطلب کی ملت توحید تھی اچھا اگر عبد المطلب کی ملت توجہ کرنا اگر عبد المطلب کی ملت اور دین توحید تھی تو پھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کافروں کا آکر کہنا عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو اور جب عبد المطلب کی ملت پر جانے کا ابو طالب کہہ رہا ہے آخر میں عبد المطلب کی ملت پر جانے کا اگر کوئی کہا ہے جی عبداللہ ابو جال اور ان کو پتہ نہیں تھا عبد المطلب کی ملت کا اچھا بھی حضور کو تو تھا جب حضور کو تھا تو جب اس نے کہا عَلَا مِلتِ عبد المطلب بار سمجھا تو ابو جہل وغیرہ وہ خوش ہو جاتے کہ چلو ہمارے ساتھی کے ملت پر گیا اور حضور خوش ہو جاتے کہ میرا چاچا تو مومن مرا کیونکہ ملتِ عبد المطلب وہ تو توحید اور ایمان ہے تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ توجہ جب وہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری روایت کے مطابق حضور میں نے کانوں سے سن لیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا میں نے سن لیا تو حضور فرماتے ہیں لیکن اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا تو پھر یہ جواب تو حضور نہ دیتے جب وہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے میں نے سنا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عبد المطلب کی جو ملت ہے تمہارے نزدیک وہ بھی کلمہ ہے توحید ہے تو پھر حضور صاحب فرما دیتے جب وہ کہتے نا کہ میں نے سنا ہے کلمہ تو یہ نہ حضور فرماتے کہ میں نے تو نہیں سنا حضور فرماتے کمال ہے تو نے تو اب کلمہ سنا اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ملت عبد المطلب پر ملت عبد المطلب یہی کلمہ ہی تو ہے بات نہیں سمجھے اللہ اکمر و کبیرہ آبا جی وہ جی عبد المطلب رہے ہیں اس کے ملت تو توحید تھی وہ تو حضور کے آبا و اجداد میں آتا ہے وہ بھائی خدا کے بندے اس نے تو یہ برزنجی نے کہا ابو طالب وغیرہ ان شرک تو شرک بالکل ثابت نہیں ہے اچھا نہیں ثابت تو بتا ابو طالب کا نام کیا تھا عبد المناف ابو لحب کا نام کیا تھا عبد الحزہ بولو قرآن میں آتا ہے عزہ لات عزہ آتے ہیں یہ بت ہیں عبد المطلب نے اپنے بیٹے دو بزرگوں نے جی لطیفہ کا بتایا حضور کے دو چاچے مسلمان ہوئے دو کافر رہے جو دو کافر رہے ان کے نام کافروں والے تھے اور جو مسلمان ہوئے ان دو کے نام مسلمانوں والے تھے حضرت عباس مسلمانوں والے تھے سمجھ نہیں آرہے لیکن ابو لحب اور ابو طالب یہ دو کافروں والے نام رہے عبد العزہ اور عبد مناف یہ شرکی علامت ہے سمجھ نہیں آرہی اب ایک حدیث سناتے ہیں طبقات سے حدیث صحیح ہے طبقات ابن سام سے حضور نے فرمایا پوچھا حضور کیا امید رکھتے ہیں اپنے چاچا کے بارے میں فرما کل الخیر ارجی تمام خیر کی میں امید رکھتا ہوں بات سمجھ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور خیامت پر روز شفاعت کر کے ان کو ابو طالب کو ویسے ہی بکشوالے لیکن ان کی بے وقفی ہے یہ جب تک استغفار سے روکنے کی آیات نہیں اتری تھی ان روایات کا تعلق اس وقت کے ساتھ جب اتر کی ختم تمام امید ختم ہوئے ابو طالب کا مطالق آتا ہے ٹکھنوں تک آگئے دماغ کھولتا ہے باقی جسم بچا ہوا ایک بات محمد بن رسول برزنجی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ جو صاحب ایمان تھا ابو طالب وہ جو حضور نے فرمایا ٹکھنوں تک آگ لگ رہی ہے اور دماغ کھول رہا ہے وہ اس کا کوئی گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے ان کو اس کا کوئی اتنا عذاب مل رہا ہے بات سمجھنا لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس پر اطلاع کیا ہوگا ادھر تو کہہ رہے ہو آخری وقت میں کلمہ پڑھا تجھے پتہ نہیں ہے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھے تو سیدھا جنت جاتا ہے اور پھر وہ ابو طالب ہے وہ تو تم کہہ رہے ہو سعداد کا باپ ہے وہ مولا علی کی وجہ سے سجدوں کا باپ ہے تو سجدوں کا باپ مان کر اور پھر کہتے ہو کسی گناہ کی وجہ سے وہ پکڑا ہوا ہے سجدوں کو کہتے ہو یہ سیدھے جنتی ہیں اور باپ جو ہے پکڑا ہوا ہے وہ کہتے ہو سجدوں پر تو آگ ارام ہے تو سجدوں کا باپ جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے ایبنے رسول برزن جی اکیلے چھوڑ کر اکیلے بیٹھ کر تیر چلاتے رہے ہو کوئی سامنے ہمارے جیسا بسکین بیٹھا ہوتا پھر تمہیں بتا اکیلے چلاتے رہے ہو اکیلے چلاتے رہے ہو برزن جی وغیرہ نے یہ کہانی بھی چلائی قرآن میں آتا ہے لَا يُخَفَّفْ عَنُهُمُ الْعَذَابُ کافروں سے عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا اور ادھر تو حضور فرما رہے ہیں میری وجہ سے عذاب اس کا حلقہ ہو گیا تخفیف ہو گئی میں نہ ہوتا تو نیچے جہنم میں سارا جلتا میری وجہ سے پاؤں اور دماغ کھول رہا ہے مسلمان ہوا تو وہ عذاب حلقہ ہو رہا ہے بار سمجھنا برزن جی صاحب کوئی اتنا علم نہیں ہو سکا کافروں سے جو خدا فرما رہا ہے عذاب حلقہ نہیں ہوگا سب کافروں کو عذاب برابر کا نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھا ہے کافر کے درجے ہیں کہاں سے ثابت ہو رہا ہے درک ان المنافقین فی درک الاسفل من اللہ سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے منافق یہ بتا رہا ہے کہ اوپر بھی ہیں نچلے میں وہ ہوں گے اوپر ہیں تو عذاب برابر نہیں ہوگا اب بال سمجھنا کافر کا عذاب حلقہ نہیں ہوگا یعنی جس درجے میں رکھا جائے گا اس درجے میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اب ابو طالب اس کو رسول کی خدمت کی وجہ سے اوپر تو رکھا گیا ہے لیکن کافر کی وجہ سے یہ جو رکھا گیا ہے عذاب اس کا رہے گا ہمیشہ امانہ تو یہ تھا یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اگر تم نہیں سمجھا اس وقت تو یہ تمہارا قصور ہے سمجھنی ہے یہ بات باقی میرے بھائیو اس موضوع پر جو کچھ کہا گیا ہے کسی کے پاس معنی پڑھا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں اس کا رد کروں اس کو کوئی اہمیت دوں جو باتیں لوگوں کے پاس بڑی طاقتور تھیں شیخ عبدالعق مہدد سے دیل بھی ہیں یہ حضرت عباس کی کہانی انہوں نے میرے رکھ دی اپنی کتاب میں اور میں سمجھ گیا یہ ایسا کیوں ہوا ان سے عقیدت کا مسئلہ تھا عقیدت میں آ کر عقیدہ بھول گئے یہ لفظ یاد رکھنا میں میں کیا کہہ رہا ہوں بہت نقصان ہے بہت نقصان ہے حقیقت یہ ہے لوگ کہتے ہیں شیخ محقق لیکن میں نے بہت دیکھا کہ شیخ کے پاس تحقیق کم ہے تقلید زیادہ چلتے ہیں جذبات زیادہ چلتے ہیں تحقیق کم کرتے ہیں امام سویوتی ہیں دنیا میں ان کا لقم مشہور ہے علماء کے پاس حافت بن لیل رات کو لکڑیاں ہی کٹھا کرنے والا اگر کسی نے دیکھنی ہو جھوٹ سے جھوٹ ٹھین روایتیں تفسیر میں سب سے زیادہ کسی نے جمع کیا تو امام جلال الدین سویوتی ہے ان کی تفسیر ہے ادرل منصور اور خدا ان کا بیڑا تارے ایک تجھوٹی باتیں نقل کر دیں دوسرا سندے اڑا لیں کچھ کم مز کم سندے تو رکھ دیتے سندے رکھتے ہم جیسا مسکین سند پر گھور کرتا صحیح ہوتی تو مان لیتے غلط ہوتے چھوٹ دیں انہوں نے کیا کیا سندے اڑا دیں اور ایسے ایسے قصے رکھ دیئے جو سراسر جھوٹ ہیں کیوں سمجھو کہ اس بزرگ کی استصاحل سے نقصان یہ ہوا کہ تمہارے مذہب کے رد کے لیے دشمنوں نے ہاتھوں پر اٹھا لی تفسیر دورہ منصور تمہاری دورہ منصور میں یہ لکھا ہے بڑھوہ کسی کتاب میں لکھا ہوا یہ شیعوں پر بھی اعتراض اٹھتا ہے نا تمہاری کتاب فلانی کافی میں لکھا ہے فلانی میں وہ کہتے ہیں بھئی یہ روایات کی کتاب ہے روایات پر جرہ ہوتی ہے وہ خود کہتے ہیں جرہ سے ثابت ہوگی صحیح جس پر حکم لگے گا وہ مانتے ہیں یہ ہمارے ایک کتابیں ہیں فقہ ہماری ہمارے عقائد وہ کہتے ہیں اور ایک ہے ہماری روایات اور یہ یہ حال ہمارے پاس ہے ایک ہماری روایات کی ہیں ایک ہمارے عقائد کی ہیں ایک ہماری فقہ کی کتابیں ہیں جو ہماری روایات کی کتابیں ہیں ان کی روایتوں کو ساری کو ہم نہیں مانتے ہیں روایتیں ہیں گلی، سڑی، چول، سچ ہر طرح کا اٹھا کر بھینک لکھ دیتے ہیں اگلے کیوں رکھتے ہیں تاکہ اگلے نظر کریں غور کریں سنر صحیحہ تو مانے نہیں تو تمانے بات نہیں سمجھیں میری ایسی ایسی ریویتیں ہماری کتابوں میں پڑی ہیں جن کو ہم کفر کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کفر ہیں لیکن کتابوں میں پڑی ہوئی ایک حصہ میری تقریر کا پورا ہوا پورا ہوا نے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کرنے کی فرصت اور حاجتی کو کر دیا ورنہ اگر میں مزید چلوں تو دو گھنٹے اس پر لگا کر میرے پاس ابھی اتنا مواد پڑا ہوا ہے کہ دماغ اڑ جائے لیکن میں نے کہا اس میں اس کے درپیہ ہونے کی حاجت ہی نہیں وہ کسی باغ کی مولی نہیں ہے وہ باتیں کسی باغ کی مولی نہیں